نمشکار پیارے پردیش واسیو کرونا وائرس سے سمندت ہم کافی عرصے کے بعد آپ سب کے بیچ میں اپنی بات کہنے کے لیے آج اوپستی تھے پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ پورے دیشور میں بہت تیزی سے کرونا وائرس کے معاملوں میں بڑھتری ہوئی ہے ماشل پردیش میں بھی پچھلے دنوں میں کرونا وائرس کے معاملوں میں بہت تیزی سے بڑھتری ہوئی ہے اب کی بار یہ دیکھنے میں آیا ہے یہ وائرس ایک تو تیزی کے ساتھ سنکرمن پھیلا رہا ہے اور دوسرے اس بات کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیتھ بھی بہت زیادہ پورے دیش بھر میں بھی اور اس کے ساتھ ہم ہیماشل پردیش میں اگر ہم دیکھیں تو ہیماشل پردیش میں بھی بہت تیزی سے مرتی ادھر میں بھی بڑھتری ہوئی ہے جو ہمارا لیے چنتہ کا وشہ ہے ہم نے اس بات کو دیکھا کہ تیزی فروری تک ہیماشل پردیش میں کل اٹھاون ہزار چار سو تیزی ماملے تھے اور ایکٹیو کیس صرف ماتر دو سو اٹھارہ تھے اور ہیماشل پردیش میں اس وقت تک تیزی فروری تک جو مرتی ہوئی تھی جن لوگوں کی وہ آنکڑہ نو سو بیاسی تھا اور دس اپریل کو یہ آنکڑہ پہنچ کر کے جہاں اٹھاونہ ہزار چار سو تیزی ماملے تیزی فروری کو تھے بڑھ کر کے انترہ ہزار ایک سو چودہ ہو گیا اور ایکٹیو کیس جہاں ہمارے دو سو اٹھارہ تھے تیزی فروری کو وہ بڑھ کر کے پانچ ہزار دو سو تیزی ہو گئے اور مرتیو جو تیز فروری دو ہزار ایکیس کو ماتر نو سو بیاسی تھی وہ بڑھ کر کے گیارہ سو دو ہو گئی جو ہمارے لئے بہت بڑی چنتہ کا بھی شہ ہے ہم اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پینتالیس دنوں میں جو نئے ماملے ہیماشل پردیش میں آئے ہیں ان کی سنکھیہ دس ہزار چھے سو اکانوے ہیں اور اس کے ساتھ جو مرتیو جن لوگوں کی ہوئی ہے پینتالیس دنوں میں ایک سو بیس لوگوں کی مرتیو ہوئی ہے جو ہمارے سب کے لئے چنتہ کا ایک وشہ ہے اور ایسی پرسیتی میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سا آپ دھانی برتنے کی آفشکتہ ہے پچھلے سال ہم نے اس وائرس کا اثر چھوٹی آئیو اور نوجوانوں کے بیچ میں کم دیکھا تھا لیکن اب کی بارج ہمارے لئے چنتہ کا وشہ اور بھی زیادہ ہے کہ اس میں سکول میں پڑھنے والے بچے اور اس میں کم آئیو کے ہمارے نوجوان ساتھی ان کے بیچ میں بھی سنکرمن بہت تیجی سے پھیلا ہے ایسی پرسیتی میں ہمیں اب بہت بڑی سابدھانی کے ساتھ کام کرنے کی آفشکتہ ہے حلانکہ پورے دیشور میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسن کا اویہن سفلتا پور وقت چل رہا ہے اور ہیمارچل پردیش میں بھی ہم کورونا وائرس کے خلاف اس ویکسن کے آفشکتہ کو بہت تیجی سے آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ویکسن اپلابد ہونے کے پششات بھی ہم کو وہی سابدھانیاں گھمبیرتہ کے ساتھ لاغو کرنے میں سوہیو کرنا چاہیے چاہے وہ سوائم اپنے اوپر ہے چاہے وہ ساتھ میں ہمارے سماج کے اوپر ہے اس میں ہم آپ سب کا سعیوگ چاہتے ہیں مجھے اس بات کی بھی پرسندتا ہے کہ آپ سب کا ہیمارچل پردیش میں بہت بڑا سعیوگ جب ہمارے کرونا وائرس کا وہ پہلا دور چلا تھا اس میں بہت بڑی مدد ملی ہے لیکن اب کی بار کا یہ دور اور بھی زیادہ گھمبیرت دکھتا ہے کیونکہ اس کا سپریڈ اس کا سنکرمن بہت تیج ہے ایسی صورت میں آپ کا سکریہ سعیوگ ہم کو بہت بڑی مدد کرے گا میرے آپ سب سے بھی نمبر نویدن ہے کہ ہم انہی طرح کی سابدھانیوں کو ہمیشہ سمرن رکھیں ماسک پہن کر کے جائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں انہ بشا گروپ سے بھیڑ والے علاقے میں جانے سے پرہیز کریں ان ساری باتوں کو پھر سے ہم اپنے اوپر بھی لاغو کریں اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ سماج کو بھی پریریت کرنے کے لیے کچھ کہنے کی یا کچھ کرنے کی آپ چکتا ہے اس میں بھی آگے بڑھ کر کے آپ کام کریں نوبراتروں کا تہوار کل سے شروع ہو رہا ہے میں نوبراترے کے افسر پر آپ سب کو بہت 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 ہی دیتا ہوں شکہ کام نہیں دیتا ہوں لیکن پرستیتیاں ہمارے سامنے اس پرکار کی ہیں ہم کو نوبراتروں کے دنوں میں بھی کچھ رسٹکشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے آپ سب کا سہیوک چاہیے اور وہ بشیش طور سے ہم نے تیئے کیا ہیم آچل پردیش میں کہ مندر ہمارے کھلے رہیں گے درشن کرنے کے لیے پوجہ کرنے کے لیے لیکن جو لنگر بھندارے اور اس کے اترکت جو ہمارے جاگرن ہوتے ہیں ان پر ایسی پرستیتوں میں روک لگانا ہماری بھی بشتہ ہے مجھے پورا بروسہ ہے آپ اس میں بھی سہیوک دیں گے ہم نے ہیم آچل پردیش میں کچھ چیزوں کو لے کر کے نیڑنے کیا ہے اس میں تین چار چیزوں کو لے کر کے بشیش روپ سے میں آپ کے سامنے ضرور ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو ہم نے تیئے کیا ہے کہ اکیس تاریخ تک ہمارے سکول کالیجز بند رہیں گے اور اس کی اترکت ہم نے یہ بھی تیئے کیا ہے کہ ہیم آچل پردیش میں جہاں جن راجیوں میں زیادہ سنکرمنٹ پھیلا ہے ان راجیوں سے آنے والے سب ہی لوگوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کر کے کہ وہ اپنے پچھلے بھتر گھنٹے کی آٹی پی سی آر ریپورٹ کے ساتھ ہی ہیم آچل پردیش میں پرویش کریں نبراتروں کے ساتھ میں شادیوں کا بھی دور شروع ہو رہا ہے میرا آپ سب سے بھی نمبر نویدن ہے کہ شادیوں کے لیے جو ہم نے گائیڈ لائنز جو رسٹکشنز جو جاری کی ہیں اس کے پالن میں آپ اپنا سہیوگ کریں اس کے ساتھ میں بشیش طور سے آپ سب سے بھی نمبر نویدن کرنا چاہوں گا پچھلے سال جب کوویڈ کا یہ دور شروع ہوا تھا اس وقت بہت گمبیرتہ کے ساتھ سب ہی لوگوں نے سہیوگ دیا آپ سب کے سہیوگ سے اس دور سے ہم باہر نکلے میں سوفل ہوئے تھے اب کی بار ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گمبیرتہ کا دور اس پرکار کر نہیں ہے جو پچھلی سال تھا یہ وائرس پچھلی سال کی تلنا میں کم خطرناک نہیں ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے ایسی پرستی میں ہم کو جو گمبیرتہ پچھلی سال بنی ہوئی تھی اس سے زیادہ گمبیر ہو کر کے کام کرنے کی آفشکتہ ہے اور اس لیے میرا آپ سب سے بھی نمبر نویدن ہے کہ ماسک پہن کر کے رہیے اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریے انا وشک روپ سے بھیڑ بارے علاقے میں بلکل مت جائیے اور بزرگ لوگوں کو بھی اس بات کے لیے جیسے ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ انا وشک روپ سے بھیڑ والے علاقے میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے اس دور کو بھی ہم نشیت روپ سے ہم پار کریں گے میں آپ سب کے اتنم سواشتے کی کامنا کرتا ہوں آپ سوست رہیں آپ کا پریوار سوست رہے پورا پردیش سوست رہے دیش سوست رہے اسی نبیدن کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دھنے بات نمشکار